اکھلیج جی راہل گاندی بھاوک کیوں ہوئے آج دیکھیں وہ بھی بتائیں گے مانک جی سب سے پہلے بی جی پی کے اوپر پت کریا دینا زیادہ جروری ہے کیونکہ یہ یاترہ نفرت کے خلاف تھی نفرت کی دکان لگانے والوں کے خلاف تھی تو نفرتی جو نفرت کی دکان لگاتے ہیں وہ بوکھل آگئے ہیں وہ پریسان ہے کہ میرے نفرت کے دکان اب بند ہونے والی ہے بند ہو رہی ہے تو وہ اب اسے طرح طرح کا نام کنفیوز بتا رہے ہیں کنفیوز راہل گاندی نہیں ہے آپ اور آپ کا نیتری فیوز ہے جو اس دیش کو کچھ بھی نہیں دے پا رہا ہے اندکار ہی دے رہا ہے صرف جھوٹے سب جباگ دکھاتے ہیں تو یہ نفرتی لوگ کہ دکان بند ہو رہی ہے اس لیے یہ بوکھل آئے ہوئے ہیں کیونکہ نفرت کے خلاف یہ یاترہ تھی اب دیکھئے مانک جی پانچ مہینے یاترہ چلی جب کوئی بڑا نیک کار ہوتا ہے تو تلسی دازی نے لکھا کہ کھڑ کریں ہیں اپہاست جو کھڑ ہوتے ہیں وہ اپہاست کرتے رہیں گے اس میں بادہائیں بگھنے اتپن کرتے رہیں گے لیکن دھڑی تپسوی ست مارگی وہ اپنا لکش کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور وہ کار راہو جی نے بخو بھی کیا اور دیش کا آپار سنی اگاد سردھا اور پیار بھی ملا رہا ہو جی کو سامانے بات نہیں ہے ہر بسم پرستیتیوں میں ہر طرح سے نانا پرکار کی بادہائیں اور اچھر نے اتپن کرنے والے خل جو اپہاست کے ساتھ ساتھ بادہائیں اتپن کرنے کا پریاس کرتے رہے یاترہ سفل ہوئی کیونکہ دیش کا جن مانس کا پیار ساتھ میں تھا رہا ہو جی کے سر پہ یہ بسواس کا ہاتھ تھا دیش کی جن تک تو یہ یاترہ سفل ہوئی اور یہ دیش بیبندتاؤں کا ہے گرامیڑوں کا ہے مزدوروں کا ہے کسانوں کا ہے سب ترہ ترہ کے بھات بھات کے اپنا ادھیم کرنے والے گاہ گروے سے لے کے سہر تک اور ٹاپ کی تکرمدادی تک کے لوگ ہمارے ہندوستان سے دنیا کو گون کرتے ان کا دیش بیبندتاؤں میں ایک تا ہے ان سب کے بیچ میں آج جب یاترہ ایک ایک پرنڈ ایک تپسیاں جسے کہ یہ پڑ ہوئی تو نشیط روپ سے وہ بھاو چھوڑ ہوتا ہی ہے اور وہ راہل جی کہ جو آج وقت اب بتا اس سے جھلکا بھی دکھا بھی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی بیبندت دیش کے لیے چل رہا ہے لیکن جن لوگوں کو جن لوگوں کو نفرت کی دکان سے اپنی دکان سجانی ہے اوکے میں چاہتا ہوں کہ اب جب یاترہ ختم ہوئی ہے آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے یاترہ سے ملا کیا کیا آج آپ یاترہ ختم ہونے پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیش کے دیش کا جو مود تھا اسے بدل دیا ہے اور جو سندیش راہل گاندی لے کر چلے تھے وہ جنجن کے بیچ پہنچ گیا ہے اور اس کا نتیجہ اس سال ہونے والے ودہن سبا چناؤں اور اگلے سال کے چناؤں میں دکھائی دے گا دیکھیں ستھ پرتی ستھ ایاترہ اپنے لقش میں کامیاب رہی ہے کیونکہ جو سندیش دینا تھا اس دیش کو جاگرد کرنا تھا نفرت اور بیبھاجن کاری نیتیوں کچھ کرنے والے لوگوں کے منصوبوں سے جاگرد کرنا تھا ہم سب ملکے رہیں گے ایک رہیں گے سب لوگ ایک ساتھ چلیں گے کوئی کسی میں باہر راگ دویس نہیں رہے گا اور ایسے کرنے والوں سے ہم بچتے رہیں گے تو ہمارا دیش سرکاریں آتی جاتی رہیں گے ہم سب ہمارا دیش آگے بڑھے گا یہی لقش تھا کوئی اگر بپکس میں ہیں آج کوئی ساتھ میں ہے کل وہ بپکس میں ہوتا ہے دوسرا ساتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ دیش کے لیے ہی سوچتا ہے تو آج ہم بھلے بپکس میں ہیں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو دیش کے لیے ہی کہ راحل گاندی نے یاترہ کی اور اس یاترہ سے سب نے سب لوگوں نے محسوس کیا ہماری بیبیت بیچاردھارہ جسے بپریت لوگوں نے بھی جو ہمارے کٹ والوچک ہیں اور جو ہمارے کٹ بیرودی بیچاردھارہ کے ہیں ان لوگوں نے بھی اس یاترہ اور اس کے ایجنڈے اور راحل گاندی کے اس تپسوی سروپ کو اور اس کرت کو سراہا ہے کسی کے من میں بھی بھلے بھاڑی سے کچھ بولتا ہو اس کی اپنی رازنیتی کے مجبوریاں ہوں گی لیکن اس نے اس وقت سکھا رہا ہے کہ دیش میں آج اس کی جرورت تھی اور ہے اس دیش میں جس طرح سے کٹتا دیش بڑھتا جا رہا ہے بانٹو راج کرو بیوازنکاری بیچاردھاروں کو بل اور پرسریں مل رہا ہے اس سے کیا ہمارا دیش مجبورت ہوگا نہیں ہوگا